عزباللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت وقت سے اس اتجاج کے بارے میں یہاں پورے پاکستان کی ٹریڈ جیونینز اور پاکستان کی سیول ایویشن کی ٹریڈ جیونینز نے ایک اتحاد دکھایا ہے کہ یہ جو اداروں کی پرائیوٹیزیشن اور سیگریگیشن ہے اس کو بند کیا جائے اس کے ہم پر پور مخالفت کرتے ہیں پاکستان کے ہر ادارے کے اندر اگر جہاں پہ آواز بلند ہوگی وہاں پہ پاکستان کا مزدور وہاں پہ کھڑا نظر آئے گا یہ جو پورا آپ کیمرے کو اگر دھما کے دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایک بیگا پروچیکٹ ہے جو ایک سو پینتیس عرب سے زیادہ کی ناگت سے بنائے یہ پاکستان سیول ایویشن کے محنت کشوں کی کمائی سے بنائے اس میں حکومت وقت یا کسی بھی حکومت کا اس پہ سنگل پینی کا عمل دخل نہیں ہے ہر سال ہم ٹیکس قطیب ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کے غزانے میں بھیجتے ہیں آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ اس کو پرائیویٹ کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے پرائیویٹ کرنے کا صرف ان کی ایک ہی وجہ ہے کس چیز کو پرائیویٹ پرائیز کریں گے آر ایڈی ہر چیز ہماری آؤٹسورس پہ چڑھ رہی ہے سینٹری اٹنڈنٹ سے لے کر ہمارے ریڈار کی مینٹینس تک تمام آؤٹسورس چڑھ رہی ہے صرف ان کی نظر اس مافیا کی نظر ان کی قیمتی زمینوں پہ ہے پخستان سیول ایوییشن کی قیمتی زمینوں پہ ان کی نظر ہے میں قمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا راہ کے گھولے گا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ لگنی رہا کہ یہ جو ائرپورٹ کے اوپر جو ائرپورٹ کام کر رہے تھے وہ پائیلٹس کہیں اس کی زد میں تو نہیں آپ آگئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں پی آئی ہے کہ جو پائیلٹس کو جو اس جیزت میں لے کے آئے ہیں میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ہر چھے مہینے کے بعد اس لیسنس کو چیک کیا جاتا ہے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہے خان صارورتہ صاحب کی طرف سے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں سیول ایوییشن بڑا اچھا کام کر رہی تھی اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو پرائیویٹ کرنے کا مقصد کیا تھا اس کے ملازمین کتنے ہیں پاستان سیول ایوییشن کے ملازمین اس وقت تقریباً دس ہزار کے قریب راؤنڈ آگورڈ رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے آؤٹسورس اور جو کنٹریکٹی ملازمین ہیں وہ بھی کم اکم پانس سے چھے ہزار ملازمین وہ اس پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے گورنمنٹ کو کام اکم اس کے بارے میں سوچے نہ سکے کہ تقریباً نو ہزار سٹاف آپ کے پاس کام کر رہا ہے صرف اسلامباد میں ان کا چولہ باند ہو جائے گا جب ان کا چولہ باند ہو گا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے اسلامباد میں ہمارا دس ایک ہزار پچاس بندے جو ہیں وہ پرمنٹ ہیں اور جو آؤٹسورس ہے جس کے اوپر یہ پریٹرائزیشن اور آؤٹسورس کی آواز بلند کر رہے ہیں میں ان کو اطلاع دینا چاہتا ہے عمران خان صاحب یہ ادارہ آر ایڈی آؤٹسورسنگ کے اوپر چل رہا ہے اسلامباد پشاور لاہور پیراچی ملتان فیصل آباد تمام ائرپورٹ آؤٹسورس کی لیبر سے چل رہے ہیں اور اسلامباد ائرپورٹ کی جو عوام ہے جو ڈیوٹیاں دے رہی ہیں وہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں صبح آٹھ بجے آتے ہیں رات آٹھ بجے جاتے ہیں ہمارے پاس سٹاف کی شارٹیج ہے ہم لوگ ڈیوٹیاں دینے پر بارہ بارہ گھنٹے مجبور ہیں گورنمنٹ کا دھیان اس طرف کیوں ہوا کیا سیبل ایوییشن جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ کریں پاکستان سیبل ایوییشن ہر سال ہر سال پانچ سے دس ارب روپیہ اضافہ کرتی ہے اپنی انکم میں اگر ہم نے پچھلے سال پچاسی ارب روپیہ کمایا ہے تو اس سال ہم نے ایک سو بیس ازر پر کماک ان کو دی ہے اور پاکستان سیبل ایوییشن کا ہمارا دو ایس گروپ سے لے کے ہمارے افسی صرف جو ای جی الیون تک جاتے ہیں ان کے تمام لوگ ہم ٹیکس پیڈ ہیں ہم سب لوگ ٹیکس پیڈ ہیں اگر اس پر عمل درامات آپ کی باتوں پر نہ سنا گیا تو اس کے بعد آپ پر آگے کہہ لائے ہمارا احتجاج کراچی سے شروع ہوا لاہور اسلام آباد اب نیچ احتجاج وہ ہم پشاور کا انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں پشاور کے بعد ہم اپنی مچاورت کے ساتھ اپنی پاکستان کی پولچے جنیر کی مچاورت کے ساتھ ہم اپنا لیکس احتلائے عمل جو ہے وہ میڈیا کو دیں گے اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں میڈیا کی جو کوریج ہے وہ ریاست کے چوتھے ستون کے اوپر ہے یہ چوتھا ستون ہے ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو یہ آپ کا احساسہ ہے یہ ائرپورٹ پاکستان گورنمنٹ کے جو ائرپورٹ یہ ادارے یہ ہم سب کے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچے کوئی مافیا ہے بلکل اس کے پیچے مافیا ہے بلکل اس کے پیچے مافیا ہے اور عمران صاحبہ صاحب کو میں ریفرسٹ کروں گا کہ وہ نظر دھڑائیں آپ جس چیز کے اوپر ایکشن لیتے ہیں آپ نے آٹے کے اوپر ایکشن لیا آٹا بڑھ گیا چینی کے اوپر ایکشن لیا چینی بڑھ گی خدا را ہمارے اوپر ایکشن نہ لے ہمارے ڈی آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں اب آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے اپنے اس ادارے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہیں سیگریگیشن کے اوپر پرویٹائزیشن کے اوپر ہم حکومت وقت عمران خان صاحب سے صدر پاکستان سے اور آرمی چیف سے یہ امطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات کو ریویو کریں یہ نفع بخش ادارے ہیں ان کو توڑنے سے یہ ادارے ٹوٹیں گے بنیں گے نہیں